بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ پر سب کے لئے ہمارے لئے آسانیہ پتہ کرے آمین سم آمین آج ہم بنا رہے ہیں چڑیہ کا گھونسلہ جی چڑیہ کا گھونسلہ دیکھنے کے لئے نہیں بلکہ ہم کھانے کے لئے بنا رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کتنا خوبصورت سا یہ گھونسلہ ریڈی ہوا ہے اور اس کے اندر جو ایکس ہیں یہ بھی بہت یمی سے اور بہت مزیدار سے یہ ریڈیو میں ہے اور یہ بہت ہی ایزی ہے بنانا اوپر سے بہت کریسپی ہے اندر سے بہت سا چٹ پٹا سا ہے بہت مزیدار سا ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا لاز تک دیکھنا ہے بہت زبردست بہت یمی سے یہ سنیکس ریڈی ہو سکتے ہیں اگر آپ بھی بنائیں تو کیونکہ آپ اس کو بہت اچھے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ ریسپیو کو فل فالو کریں گے تو اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کانڈی ریکویسٹر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے چاہے بیل آئیکن پریس کرتے ہوئے یہاں پر میں نے لے لیا ہے آلو ابلے ہوئے اور ان کو میں نے میش کر لیا تھا یہاں پر میں اس میں سبس پیاس باری کٹاوہ بوائٹ کر رہی ہوں اگر آپ سبس پیاس نہیں ہیں تو آپ دوسرا پیاس بھی ایڈ کر سکتے ہیں دھنیا میں نے اس میں ڈال دیا ہے کٹ کر کے اور سبس مرچیں ان کو بھی بھری کٹ کر کے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس میں میں چیز ڈال لوں گی تقریباً ہاف کپ کے قریب اس کو بھی میں نے شرٹ کر لیا تھا اور یہ چیز بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں چیز سے یہ ہے کہ یہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا اس کا یہ ٹیکسٹر جو ہے یہ تچی ہو جائے گا اور یہ پھیلے گا نہیں ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے لیسن کا پاودر ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے ادرکہ پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں چارن مسالہ ہاف ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون ہی زیرہ پاورڈر ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون اس میں میں نمک ایڈ کیا ہے اور ون ٹی سپون ہی اس میں لال میریچ پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اور ون فور ٹی سپون اس میں میں نے کالی میریچ ایڈ کر دی ہے اب یہ تمام سپائسیز میں نے ڈال دی ہے تو بائننگ کے لیے مزید اس کو میں دو چمچ اس میں میں نے کان فلور ایک کر دیا ہے اور ویسے تو چیز سے بھی یہ وائننگ اس کے اچھی ہوتی ہے لیکن کان فلور جو ہے مزید اس کو تھوڑا ٹائٹ کر دے گا اور یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا تو بس اس کو اچھے سے ہاں مکس کر لیتے ہیں یہاں ہم نے مکس کر لیا ہے اب یہاں پہ میں نے لے لیا ہے میدہ اور میدے کے اندر میں اس کو جتنی سائز میں ہاں بنانا چاہ رہے ہیں یہ نیسٹ جو ہے تو اس کو میں اس کے اندر تھوڑا رب کروں گی کیونکہ ہم نے اس کو شیپ دینی ہے تو میں نے آئل نہیں میں نے میدہ یوز کیا ہے اور بس اس کو ہم اس کا دبا کے اس کی کرولیس ہی بنا لیں گے جو اندر سے ڈیپ ہو اور کناروں سے اٹھی ہوئی ہو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میرا مکسر تھوڑا سوفٹ ہے اس لیے میں نے میدہ یوز کیا ہے اگر آپ کا مکسر تھوڑا ہارڈ ہو تو آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں تو بس اس کو ہم اس طرح بنا کر اس کو الٹا ہم رکھیں گے سیدھا نہیں رکھیں گے ورنہ اس کی کنارے جو ہے وہ سیٹ نہیں ہوں گے تو اس طرح الٹا ہم رکھیں گے اور ساری کٹوریاں سی جو ہیں یہ گھونسلے جو ہیں وہ ہم ریڈی کرتے چاہیں گے پہلے ہم سارے ریڈ کر لیں گے پھر یہاں پہ میں نے لے لیا ہے میدے کا گھول اور میدہ اور پانی جو ہے اس کا مکسر جو ہے میں نے یہ ریڈی کر لیا تھا اور یہاں پہ میں نے یہاں پہ سوئیاں لے لی ہیں یہ بھونی ہوئی سوئیاں ہیں اور ان کو میں چھوٹے پیسیز میں کر لوں گی بہت زیادہ باریک نہیں کرنا لیکن ہاتھوں سے ان کو اچھا سا مسل لینا ہے یا تاکہ یہ اچھے سے ٹوٹ جائیں اور اس کی کوٹنگ اچھے سے ہو سکے اب یہ کٹوری جو ہے اس کو اٹھا کے میں میدے میں ڈپ کروں گی میدہ اس میں لگاؤں گی بس میدے میں ہم اس کو ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ سوئیوں کے اوپر اس کو رکھ دیں گے اور سوئیاں اس کے اوپر اچھے سے لگا دیں گے بس ہاتھوں سے شیپ جو ہے اس کو بھی صحیح کرتے جا رہا ہے اور سوئیاں جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کا اچھے سے کوٹ کرتے جا رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ کتنا اچھا سہی ہے اس پر یہاں لگی ہیں اب اس کو ہم فرائی کرتے ہیں آئل گرم ہونا چاہیے آئل تھنڈا نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ آلو جو ہے یہ پھیل سکتے ہیں اس لئے گرم آئل میں ہم اس کو ڈالیں گے اور چمچ کے ساتھ جو ہے کٹوری کے اندر بھی آئل ڈالتے چاہیں گے تاکہ اوپر جو سوئیاں وغیرہ ہیں وہ سیٹ ہو جائیں اور یہ بکھنے نہیں تو یہ دیکھیں کہ سوئیاں بلکل بھی نہیں اتر رہی بہت اچھے سے اس کے ساتھ فکس ہیں اور میں آئل اس کے اوپر ڈال رہی ہوں تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے اس کی شیپ بھی برقرار ہے لیکن اس کے بعد فلیم جو ہے اس کو میڈیم کر دیں تاکہ یہ ایک دم سے جلنے نہیں پائیں اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ گھونسلا کتنے اچھے سے یہ فرائی ہو رہا ہے بلکل بھی اس کی شیپ نہیں حراب ہوئی اور سوئیاں بھی اس کے اوپر بہت اچھے سے سیٹ ہیں تو اس کو ہم ریش آؤٹ کر لیتے ہیں اب ہم ایگ ریڈی کر لیتے ہیں اور ایکس کے لیے میں نے یہاں پہ آلو لے لیا ہے اس کے اندر میں نے چیز تھوڑی ایٹ کر دی ہے اور اب اس میں میں کان فرور جو ہے وہ تقریباً دو چمچ کے قریب اٹھ کر دوں گی اور بس اس کو بہت زیادہ ہم نے اس کا مکسٹر نہیں رہی نا بس ہاف تقریباً آلو تھا اور اس میں میں نے میش کر لیا ہے یہاں پہ میں نے وان فور ٹی سپون کالی میرے شیر کر دی ہے وان فور ٹی سپون ہی اس میں میں نے نمک اٹھ کر دیا ہے بہت زیادہ سپائسی اس میں نہیں چاہیں گے بہت سوپ سے بہت مصدار سے یہ ہم ایکس ریڈی کریں گے تو بس یہ ٹائٹ سا مکسٹر ہم ریڈی کر لیتے ہیں یہ مکسٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم ہاتھوں پہ لگائیں گے آئل اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے انڈے بنا لیں گے انڈے جو ہیں وہ بہت بڑے سائز کے نہیں بنانے بس اتنے ہی جوکوٹوری کے اندر ہمارے دو سے تین انڈے جو ہیں وہ آج آئیں تو بس ہاتھوں سے آئل لگائیں گے اور اس کو اچھے سے ہم راؤنڈ شیف میں گھوماتے ہوئے ایک کی شکل دے لیں گے اس پوائنٹ پہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کانلی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک سرور کیجئے یہ بہت اچھا سا کومنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کل آج میں ویزٹ کریں آپ کو میرے چینل پہ بہت زبردست بہت مزیدار بہت یونیک سی ویڈیوز جو ہیں بہت یونیک سی ریسپیز ملیں گی تو اس طرح سے ہم سارے ایکس جو ہیں وہ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ سارے ایکس ہم نے ریڈی کر لیے ہیں اب آئل جو ہے وہ اچھے سے گرم ہے اور اس کے اندر میں ایکس جو ہے وہ ڈالتی ہوں اور اس کو بہت سالا فرائی نہیں کرنا بس ڈالتے چاہیں گے اور تیز آنچ پہ ہم اس کو صرف آدھا منٹ کے لیے ہی ہم اس کو فرائی کریں گے اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے نیسٹ بھی ہمارا ریڈی ہے اور اس کو ہم اب پلیٹ میں سیٹ کرتے ہیں کتنا اچھا سے یہ لگ رہا ہے بلکل گھونسے کی شیپ آئی ہے اور اس کے اندر آپ جو بھی سوسیز وگرہ ڈالیں آپ گرین چٹنی ڈالنا چاہیں ٹوماتو ساس ڈالنا چاہیں جو بھی آپ ڈالنا چاہیں وہ ڈال لیں میں نے یہاں پر چری گارلک ساس وہ ایر کی ہے اور اب اس میں میں انڈے رکھ رہی ہوں اور یہ دیکھ رہے ہیں لوگ کتنی کتنی سے بردست لگ رہی ہے بلکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے چریہ کا گھوصلہ ہو تو یہ ہمارے برڈ سنیکس جو ہیں یہ ریڈی ہو گئے ہیں بہت جمی سے اوپر سے کریسپی اندر سے چٹ پٹے سے مزیدار سے تو یہاں پہ تھوڑا سا ہم اس کو شٹ کر دیتے ہیں دنیا ساتھ اگر آپ پدینہ ہے تو پدینہ ساتھ بھی آپ پتے اس کے ایڈ کر سکتے ہیں یہ میرے پس دنیا تھا تو میں نے دنیا سے اس کی تھوڑا سی لکس جو ہے وہ گرین جو ہے وہ دے دی ہے تو بس یہ جی ہمارے بہت مزیدار سے سنیکس جو ہیں یہ نیو سٹائل کے سنیکس جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو آپ بھی ان کو سٹو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیٹویک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نئی ریسپی نئی ویڈیو بہت زبردست بہت یمی سی ریسپی کے ساتھ بہت جل دوبارہ ملتی ہوں اللہ حافظ موسیقی